صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم پر سید رحمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیورت بات اور یہ 20 لاکھ ہے ایک اکڑ سے کمانے کی تو 20 لاکھ ایک اکڑ سے کمانے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے ایک جامع پلان کی ضرورت ہوتی ہے اور کمانے کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے ہنار کا ہنار کی فصل سے ہم نے 20 لاکھ ایک اکڑ سے کمانے ہیں تو اس کی تربیت کیا یہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے جامعے پلان دے رہا ہوں ایک سستہ طریقہ ہے کلم سستی ہے پودہ سستہ ہے ہمارے ملک میں اس کی کلمیں پودے ترناب پشاور سے آپ کا مل جائیں گی کنٹرول ہمارے ملک میں موجود ہے ہمیں باہر سے چیزیں نہیں لے کے آنا پڑیں گی ہمارے ملک میں اس کے کنٹرول کے لیے ہر چیز دستیاب ہے تو میں نے اس فصل پر کام کرنے کی کوشش کی میں نے سوچا کہ میں اپنے قسانوں کے اس کے بارے میں بتاؤں تاکہ میرے قسان اس فصل سے بیس لاکھ ایک اکڑ گما سکیں تو اس کے حشرات اور بھوماریوں پہ میں آج یہ سیریز کا سلسلہ آگے لے کر چل رہا ہوں آپ کو بتایا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو فال کی سنڈی کے بارے میں بتایا تھا تو آج میں فال کی کچھ اور بھوماریاں اور اس باگ کی کچھ بھوماریاں جن کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں اب ایک خطرناک بھوماری جو ہے وہ ہے فال کا گل ساٹھ جانا ہاٹ راٹ اسے بولتے ہیں اندر سے فال گل ساٹھ جاتا ہے یہ فپونڈی کا مسئلہ ہوتا ہے میرے دوستوں یہ فپونڈی کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے کہ فال ہمارا جو ہے وہ اندر سے گل ساٹھ جاتا ہے تو یہ فپونڈ کا فنگس کا مسئلہ ہے تو اس کے کنٹرول کے لیے میں آپ کو کچھ سٹیٹگیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے فول آنے سے قبل فول آنے سے قبل ہم نے سپریہ کرنا ہے کاپر آکسی کلورائیڈ کا فول بننے کے بعد آپ نے پروپیکونازول اور پروپیکونازول کے ساتھ ڈائی فینازول اس کا مکسٹر آپ نے سپریہ کر دینا ہے فول آنے سے پہلے کاپر آکسی کلورائیڈ اور پھول بننے کے بعد جب وہ فروٹ بننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پروپیکونازول اور ڈائی فینازول یہ اگر آپ نے ابتدائی مطلب میں سپریہ کر لیا ہے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کے پھل میں یہ گلنے سندے کا مدنی ہوگا حفاظتی یہ سپریہ ہے یہ بماری آنے کے بعد نہیں کرنے ہیں یہ بماری آنے سے پہلے کرنے ہیں یہ ذہن میں رکھے گا اگر 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 آپ یہ سپریہ کر لیتے ہیں تو اس کے بھی بڑے اچھے نتائج ملیں گے آپ کو یہ ذہن میں رکھے گا یہاں پر ایک بات جو میں نے فلاورنگ سے پہلے اور فلاورنگ کے بعد آپ کو کاپر آکسی کلورائیڈ پروپیکونازول اور ڈائی فینک نازول کا سپریہ تجویز کیا تھا وہ سپریہ اگر کیا ہو گیا تو پھر آپ کو کاربندہ کردلٹ ملے گا یہ آپ نے بعد میں کرنا ہے یعنی آپ نے فنجی سائٹ کے پلان میں یہ چیز ایڈ کرنی ہے یہ سارے حفاظتی سپریہ ہیں بماری آنے کے بعد نہ آپ سپریہ کریں پھر تو بچے گئے کچھ نہیں بماری آنے سے پہلے کی باتیں ہیں وہ فلاورنگ کے سپریہ ہیں یہ فروٹنگ کے دروان جب فال بان رہا ہوگا یہ اس وقت آپ نے سپریہ کرنا ہے اس کے علاوہ کیپٹنازول کیپٹن ایک سپریہ ہے یہ جعفر برادر کی میں آپ کو رکمنٹ کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو بہترین بہت اچھا ہر دلتے گی آپ کو تو کیپٹنازول کے نام سے ایک جعفر کی سپریہ ہے کیپٹن اس میں زہر ہے تو کیپٹن کا اس پہ بہت اچھا ہر دلتا ہے یہ گلڈ آور ایک من آور برینڈ ہے تو اس کو آپ سپریہ کریں گے تو انشاءاللہ اس بماری سے محفوظ رہیں گے دھبے لیف سپارٹ بولتے ہیں اس کے لئے آپ کاپر آکسی کلورائٹ آج کل جیسے کہ پتیں نکل رہے ہیں تو اس کے بعد یہ پتیں مچور ہو جائیں گے تو ان کے پر دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے کاپر آکسی کلورائٹ کا سپریہ آپ نے کرنا ہے کاپر آکسی کلورائٹ کے علاوہ ان دھبوں کے لئے میں کوئی بھی سپریہ آپ کو تجویز نہیں کروں گا اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ بکٹیریل بھی ہوتے ہیں کوئی لازمی نہیں ہے یہ بکٹیریل بھی ہو سکتے ہیں اور فنگل بھی ہو سکتے ہیں یعنی بکٹیریا اور فنگل یہ دونوں کا ہی ایکچولی یہ میدش ہوتی ہے تو اس کے لئے کاپر آکسی کلورائٹ بہتر ہے کیونکہ یہ فنجی سائٹ بھی ہے اور یہ بکٹیری سائٹ بھی ہے تو اس کا بہتری نیزرٹ آپ کو ملے گا پتے کے دبے کے لئے آپ نے لیفز پارٹ کے لئے کاپر آکسی کلورائٹ کا سپیئے کرنا ہے اور یہ حفاظتی کیا کریں جب بماری آ جائے تو بعد میں پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے پھر سفریں شدہ سے کرنا پڑتے ہیں دوز بڑھانی پڑتی ہے ان کا ٹائم بڑھانا پڑتا ہے پتے جیسی ٹانگوں والی بگ اسے بولتے ہیں لیف فوٹڈ بگ اس کا کنٹرول ہمیں کیسے ملے گا یہ بڑی شدہ سے حملہ آور ہوتی ہے جب ہو جائے تو اس کا بہترین کنٹرول جو میں ملے گا وہ بائی فینٹرین سے ملے گا تو بائی فینٹرین آپ ٹاسٹ آر ہے جیسے ایف ایم سی کی لیکن دیل میں رکھئے گا کہ بائی فینٹرین کے سپریش سے آپ نے ابتدا کرنی ہے آپ نے فوری طور پر بہت سخت سپریش پر نہیں جانا اگر آپ کو بائی فینٹرین سے بہت اچھا کنٹرول نہیں مل رہا تو آپ نے لیمڈا کی طرف سے لے جانا ہے لیمڈا کا سپریش کرنا ہے آپ نے اگر آپ کو لیمڈا سے بھی خدا نہ ہاستہ اردلٹ نہ ملے گا بیسے تو اس سے شرطی اردلٹ مل جائے گا یہ پکی بات ہے اگر بائی فینٹرین سے کوئی کمی کتا ہی رہ گئی تو لیمڈا اس کو کنٹرول کر جائے گا میلاتھیان میلاتھیان کا بہت ہی اچھا یہ پھر آخری ہتھیان ہوگا ہمارے پاس تو لیف فٹڈ باگ اس کا بھی میں نے آپ کو تین سلوشن بتا دیئے ہیں بائی فینٹرین ہے لیمڈا سائلوٹرین ہے اور میلاتھیان ہے سفید مکھی یہ آپ کے باگ پر حملہ پر ہو سکتی ہے سوس تیلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے اولالا یہ میرا ویسے ہی اچھا مجھے پسند ہے یہ برینڈ اولالا کو آپ کو سپری کریں اس سے آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے اور بھی کوئی بھی سفید مکھی کے لیے جو کپاس کی سفید مکھی کے لیے اچھا برینڈ ہے جو آپ کو کپاس پر اچھا ریلٹ دے رہا ہے وہ ہی آپ اپنے اس باگ پر سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوس تیلے کے لیے اڈوانٹیج جو ہے یہ ہماری کروایت ہے لیکن آپ نائٹم پیرم نائٹم پیرم کو بھی سپری کر سکتے ہیں نائٹم پیرم سے بھی آپ کو اچھا کنٹرول مل دائے گا تھریپس کے لیے اگر میں بات کروں تو تھریپس کے لیے اور مائٹس کے لیے جویں یہ جویں اس باگ کو انار کو مکمل طور پر توا کر دیتی ہیں تو تھریپس اور جووں کے لیے ون اینڈ آنلی اور میں کوئی بات نہیں کرتا پائرٹ کی بات کرنی ہے آپ نے پائرٹ کا آپ نے سپری کرنا ہے پائرٹ کے سپری سے آپ کو بہترین کنٹرول ملے گا جویں بھی ختم ہو جائیں گی اور تھریپس کا بھی مکمل طور پر صفائیہ ہو جائے گا پائرٹ ایک ایسا جاندار برینڈ ہے اس سے گریننگ افیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے جویں دراصل پھل کی اوپر کی اسکین جو ہے اس کو ڈیمج کر دیتی ہیں اس کی کوارٹی خراب ہو جاتی ہے پتے کو خراب کرتی ہیں جلساؤں کی طرح کبھی کبھی باغ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے پتے کو اتنا تباہ اور خراب کر دیتی ہیں کبھی کبھی اس کی بلکل چھکل ہی ختم ہو جاتی ہے کپاس کی طرح یا دوسرے بودوں کی طرح وہ بلکل بری طرح متاثر ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے جلساؤں کا کوئی مسئلہ آ گیا ہو ویورز امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو بماریوں کے بارے میں حشرات کے بارے میں ان کے کنٹرول کے بارے میں کوشش کی ہے کہ کوئی چیز مس نہ ہو لیکن پھر بھی اگر آپ کے بعد میں کوئی مسئلہ آپ کو نظر آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا سمیشن دوں لیکن اس پوری سٹریٹیجی کا جو ابجیکٹو تھا جو مقصد تھا وہ تھا کہ کس طرح ہم بیس لاکھ فی اکڑ کمائیں گے تو بیس لاکھ فی اکڑ کمانے کے لیے میں نے آپ کو مکمل ہتھیاروں کے ساتھ مکمل ٹکنالوجی کے ساتھ اور مکمل پیدواری پلین کے ساتھ میدان کا عرصہ دکھائے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس پلین کے تحت اب آپ بیس لاکھ فی اکڑ کمان سکیں گے بہت ہی سستہ یہ سستہ نسخہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے انار کے ترو بہت کم خرچے سے آپ زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈریپ کے اخراجات نہیں ہیں اور اپنا باگ نہیں لگا سکتے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو میں نے بیٹ کا میٹڈ بتایا ہے آپ کو ریگیشن کا میٹڈ بتایا ہے آپ پاسی کا پلین بتایا ہے جن دوستوں نے میری صرف یہی ویڈیو دیکھی ہے وہ اس سے پہلے میری انار کے دو ویڈیو دلات بھی دیکھ لیں ایک میں میں نے پھال کی تنڈی کے بارے میں بتایا ہوئے اور ایک میں میں نے پہلاواری پلین کے بارے میں بتایا ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے حباب اور دوستوں کو بھی میرے چینل کی طرف لے کر آئیں آپ کی وجہ سے ہی میں خوش ہوں اور میری دعا اکلا آپ کو بھی خوشیاں دیں آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی ہے آپ کی زراعت میں ترقی آفتہ زراعت کا ایک چپٹر اپن ہو آپ کی زندگی میں احسانیاں ہو اللہ کا لائکہ آپ کا حامیوں ناصر ہو موسیقی